اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوادہ سی پیک ناظرین دنیا بھر میں ریلوے کا نظام تجارت اور عام درست کا اہم ترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے ہر ملک میں ملکی مرشد کو مضبوط کرنے کے لیے ریلوے پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے مگر پاکستان میں سب کچھ الٹا ہے ریلوے پہ سب سے کم توجہ دی جاتی ہے لیکن پاکستانی ریلوے حکام میں امید تب تک مضبوط ہوئی جب چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے میں پاکستان کا سی پیک منصوبہ فلیکشپ منصوبہ قرار پایا اور چین نے پاکستان کے راستے آبنائے ہرمز کے عرب ممالک سے اور دیگر دنیا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے روڈ میپ تیار کیا اس مد میں ریلوے پہ بہت زیادہ توجہ دی گئی اور ایمیل وان کو اپگریٹ کرنے کا منصوبہ سامنے آیا اس عزیم منصوبے یعنی پکی پکائی کھیل مل جانے کے باوجود مفاد پرست سیاستدان ٹس سے مزنا ہوئے اور دوہزار سولہ سے اب تک یہ منصوبہ شروع نہ ہو سکا لیکن اب لمبے انتظار کے بعد اس منصوبے پہ ایک پیشرف شروع ہوئی ٹریک پر تو کام اغلے سال ہی شروع ہوگا لیکن چینی کمپنی نے طویل فاسطے تک مسافروں کو خدمات بحال کرنے کے لیے جدید ترین پورتائش اور آرام کردہ کوچید فراہم کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ محایدہ کر دیا ہے یہ بہت ہی شاندار ٹرینز ہوں گی حتیٰ کہ یہ ایک سو ساٹھ کلومیٹر کی رفتار سے چل سکتی ہیں یادہ کہ ایمل ون منصوبے کو اپگریٹ کرنے میں ریلوے کی رفتار کو ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ لے جانا ہی مقصود ہے ان مسافر کوچوں میں ایکانومی اور ائر کنڈیشن کلاس کے اسی کمپارٹمنٹس سری پولر کارے اور سامان بریک کے لیے بیس وین شامل ہوں گی یہ مکمل جدید طرز پر بنی ٹرینز ہیں حکام پہلے ہی ایک سو انچاس ملین امریکی ڈالر کی بوگیوں کا معاینہ کرنے کے لیے چین کا دورہ کر چکے ہیں ڈسیمبر میں ہی ان ٹرین کی پہلی کھیپ پاکستان پہنچ جائے گی ایک سو چالیس ملین ڈالر کے محایدے تقریباً اکتیس ملین روپے کے تحت چینی کمپنی دو سو تیس جدید تری مسافر کوچے سیار کرے گی جن میں سے چھالیس مکمل طور پر تعمیر شدہ یونٹ کے طور پر فراہم کی جائیں گی اور باقی ایک سو چوراسی پاکستان میں پی آر اے کے ذریعے تیار کی جائیں گی یاد اکھیں ایک وقت تھا پاکستان میں ریلوے کا نظام بہت ہی شاندار تھا لیکن اب بہت ناکارہ ہے ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں تیس فیصد ریلوے انجن اور چوبیس فیصد ریل ویگن ناقابل سمال قرار دیئے گئے پاکستان سمیت دیگر ممالک اور ریلوے کے سسٹم میں سٹاف کی کارکردگی بہتر برانے کی ضرورت ہے خطے میں ریلوے کے لیے موڈرن کمرشل اکاؤنٹنگ سسٹم متعارف کروانا ناگذیر ہے پاکستان سمیت خطے کے ممالک اور ریلوے کے لیے ٹیرف ریگرولیزیشن کی ضرورت ہے ناظرین اگر آپ پاکستان ریلوے کی بات کریں تو صرف اس محکمے پر توجہ دے کر پاکستان اپنا کرزہ اتار سکتا ہے اور آگے بھی پڑھ سکتا ہے لیکن سیاستدان صرف ان منصوبوں پر کام کرتے ہیں جن پر ان کا اپنا مفاد بابستہ ہے کونسی مشین یا ایجاد ایسی ہے جسے دنیا کو سب سے کم وقت میں سب سے زیادہ تیز رفتاری سے بھرپور طریقے سے بدلا ٹیلویجن، ریڈیو، ہوای جہاز، کمپیوٹر، موبائل فون، انٹرنیٹ یہ سب اپنی جگہ اہم ہیں لیکن جہاں تک چند برسوں کے اندر اندر دنیا کی کائی پلٹنے والی بات ہے تو یہ ساری ایجادیں ریلوے کے سامنے پانی بھرتی ہیں ریل سے پہلے ہر علاقہ ایک جزیرے کے مانند تھا نہ اس کی ضرورت پڑتی تھی نوکریاں رشتہ دار بھی قریبی علاقوں میں ہوا کرتے تھے روز برہ ضرورت کی تقریباً ہر چیز مقامی طور پر مقامی اجزاء سے تیار ہوتی تھی صرف شاہی خاندان یا رئیس اور نواب بھی دور دراز کے علاقوں سے لائے کی اشعہ سمال کرنے کی سخت رکھتے تھے ریلوے نے آکر یہ سارا نظام الٹ پلٹ کر دیا ریلوے کی پٹشیاں صرف لوہے کی ٹکڑے نہیں بلکہ وہ دھاگا تھا جسے تمام علاقوں کو آپس میں پرویا اس کے علاوہ میاری وقت کا تصور بھی ریلوے ہی نہیں دیا ریلوے نظام جب آج سے 179 سال پہلے برسگیر میں آنا شروع ہوا تو یہ صرف عام دورفز کا ذریعہ ہی نہیں تھا اسے چند عشروں کے اندر انسانوں کے رہن سہن، کھانے پینے، اوڑنے، پہننے، نوکری یا کاروبار کی طریقوں حتیٰ کے سوچنے کے انداز کو بھی بدر ڈالا لیکن پاکستان میں یہ نظام آج پاکستان میں ٹوٹ فوٹ اور زوال کی عبرتناک داسان بن چکا ہے آغاز اور کمال کی باتیں تھوڑی دیر بعد مگر پہلے حال کے زوال کا احوال سن ریجھے سرکاری دعوے اپنی جگہ لیکن پاکستان میں ریلوے کے اصل حالات کا اندازہ زمین پر جا کر ہوتا ہے آج پاکستان میں ریلوے پھیلنے کے بجائے سکڑ رہی ہے ایک تحقیقی مکالے کے مطابق آزادی کے وقت ہماری ریلوے لائن کی کل لمبائی 8,500 کلومیٹر سے زیادہ تھی اب وہ گھڑ کر 7,791 کلومیٹر سے کچھ زیادہ رہ گئی ہے اور موتتی جگہوں پر لائنیں بند کر دی گئی ہیں انگریزوں نے ریلوے اپنے منافعے کے لیے بنائی ایک طرف تو تمام ہندوستان سے ٹیکس کی صورت میں مالک اٹھا کرنا اور دوسرا منافعہ الگ انگریزوں نے ہندوستان کو انجن پر رکھنے کے لیے کئی برطانی کمپنیوں کو ٹھیکے دی گئے ایک شالاکہ یہ بھی کی گئے کہ ان کمپنیوں کو رقصان کے خوف سے بے نیاز کر دیا گیا چاہے کمپنی کتنی ہی خسارے میں چلی گیا ہے اسے ہر صورت پانچ فیصد منافع ہندوستانیوں کی جیب کاٹ کر دیا جانا تھا اس طرح ریلوے کے مد میں لاکھوں پاؤنڈ ہندوستان سے نکل کر انگریزوں کی تجوریاں پھڑے لگے چونکہ نقصان کا خطرہ ہی نہیں تھا اس لیے کمپنیاں دلکھول کل پیسہ لٹاتی تھی شرشی تھرور اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو کمپنیاں اس زمانے میں آسٹریلیا یا کینیڈا میں ریلوے لائن دو ہزار پاؤنڈ فی میل میں بچھاتی تھی ہندوستان میں یہی کمپنیاں ایک میل پٹھرے بچھانے پر اٹھارہ ہزار پاؤنڈ خرش کرتی ہیں اسے پھر آگے بڑھ کر ریل کا جال بچھانے کے پیچھے ایک اور وجہ تھی اور وہ وجہ تھی فوجی ضروریات اٹھارہ سو ستاوین کی جنگہزادی نے ریل کی ضرورت میں مزید شدت پیدا کر دی ریل کی وجہ سے انگریزوں کو ہر علاقے میں بڑی تعداد میں فوج رکھنے کی ضرورت ہی نہ رہی کیونکہ اگر ملک کے کسی ایک صوبے میں بغاوت ہوتی تو چند گھنٹوں کے اندر دوسرے صوبے سے وہاں فوج پہنچ سکتی تھی مگر یہ سب انگریز کی ضرورت تھی اور اب پاکستان اس کو پرواشی ضروریات پر پورا کرنے کے لئے سمال کرتا ہے پاکستان میں 2019 میں 7 کروڑ لوگوں نے ریل سے سفر کیا جو کل آبادی کا 31 فیصد حصہ بنتا ہے جبکہ بھارت میں ایک سال میں پانچ عرب لوگ سفر کرتے ہیں جو کل آبادی کا 400 فیصد حصہ ہے یعنی آبادی کے فرق کو نکال کر بھارت میں پاکستان کے مقابلے پر ریلوے کا سفر بارہ گنات زیادہ کیا جاتا ہے آج جب پیٹرول کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں سرکوں پر گاریوں کا حجوم بڑھتا جا رہا ہے ریل آج دنیا میں سب سے زیادہ سستہ سب سے آرام دے اور سب سے محفوظ طریقہ سفر ہے تو پاکستان ریلوے کے نظام کو نظرانداز کیوں کر رہا ہے چین کے منصوبے سی پیک کے تحت ایمل وان منصوبے پر کانگ شروع ہو چکا ہے لیکن سیاستدار کہیں نہ کہیں پاکستان کا برا سوچنے سے باز نہیں آتے یہ نئی ٹرینز پاکستان کو بدل سکتی ہیں اور یہ ایمل وان منصوبے اپگریٹ ہونے پر بھی کام کرے گی یادہ کہ ایمل وان کے پہلے فیس پر تیر اشاریہ چار ارب ڈالر خرش کریں گے اور یہ پانچ سال میں مکمل ہوگا پہلے فیس شروع ہونے کے بعد دوسرا فیس بھی ساتھ ہی شروع ہو جائے گا اور تیسرا فیس اس طرح سات سال میں ایمل وان مکمل بن جائے گا کراچی سے روڑی تک پہلا فیس ہے جو پانچ سال میں مکمل ہوگا اور پھر ایک بدلہ ہوا پاکستان آپ دیکھیں گے ناظرین آپ اس منصوبے کے بارے میں اور چین کی طرح سے فرام کی جانے والی نئی اور دائش ٹرین کے بارے بھی جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں ویڈیو کو لائک کرنا چیلنگ کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو دبانا ہرگی اس مطلب ہو لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی اس طرح کے ہر انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہی یہ ویڈیو سوشلون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشلون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے موسیقی